سابق کپتان سلیم ملک 104 ٹیسٹ کھیلے پاکستان کی طرف سے 283 ونڈے میچز کھیلے ایک طویل کریئر ان کا اس کے بعد تا آیات پابندی لگی ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم ملک صاحب بہت شکریہ سب 92 کا ورڈ کپ جیتنے کے بعد پاکستان کی ٹیم انہی الزامات کی زد میں آئی جس میں پاکستان کے ناظرین کا اعتماد اٹھا کہ پتہ نہیں یہ میچ فکس تو نہیں ہے جنون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جو بھی مقابلہ ہوتا اس کے بعد یہ سوال اٹھا بھروسہ لوگوں کا اٹھا آپ نے کہا ہے کہ دوسروں کی طرح آپ کو موقع دیا جائے بگر آپ جرم نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو کیسے موقع دیں پی سی بی کی تو پالیسی ہے جرم تسلیم کریں سزا کاٹیں اور پھر موقع دیا جائے گا دیکھیں زیب بھائی میں پچھلے بیس سال سے کیس لڑکے دوہزار آٹھ میں میں کیس جیتا ہوں اور مجھے پی سی بی نے آپ ہی کے سپورٹس پروگرام میں ہمارے جو سی او تھے انہوں نے آ کے کہا تھا کہ سلیم ملک کلیر ہے انہوں نے میرے پروفیڈنٹ فنڈ رکا ہوا تھا مجھے وہ ریلیز کیا اب میری اس ویڈیو کو انہوں نے ڈیفرنٹ رنگ دے کے پیش کر کے کہہ دیا جی کہ میں معافی مانگ رہا ہوں میں کس چیز کی معافی مانگ رہا ہوں میں تو وحد وہ پلیر ہوں کہ جس نے پورا بیس سال کے اس جنگ میں لڑتا رہا ہوں اب جن لوگوں کو فائن ہوا جن لوگوں نے فائن پے کیے اور وہ ان کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جسٹس کیوں کی رپورٹ پڑھیں آپ اس میں کلیر ان لوگوں کو جن لوگوں کو بارے میں کہا گیا وہ سب پاکستان کرکٹ بورڈ میں جاپس کر رہے ہیں میں نے تو زیب بھائی کیس لڑکے کیس جیتا ہوا ہے میرا پروفیڈنٹ فنڈ کرکٹ بورڈ نے دیا ہوا ہے اب میری باری یہ کہتے ہیں جی آئی سی سی کو ہم لکھ رہے ہیں باقیوں کے لیے یہ ایک مہینے میں لکھ لیتے ہیں میری باری پتہ نہیں آئی سی سی چاند پہ چلا جاتا ہے کہ پچھلے بیس سال سے آئی سی سی کو ہی نہیں لکھ پا رہے اسی لیے میں نے ریکویس کی تھی کہ میں حاضر ہوں میں آئی سی سی کے آگے بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں میں ان کی جو انٹی کرپشن حالانکہ وہ ہمارے ٹائم میں تھی تھی اس میں فاؤل ہی نہیں کرتا ہے انٹی کرپشن والی کیس میں تو یہ مجھے میری باری یہ قانون ڈیفرنٹ ہے میں کیا میں پاکستانی نہیں ہوں میں کیا کہتے ہیں میرے ساتھ ستیلہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے بھائی میں آپ ہی کی تفسط سے اپیل کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جاتا ہے کہ میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ کیوں باقیوں کے بھی آپ رپورٹس پڑھے نا باقی سب پاکستان کو جوائن کیا ہوئے انہوں نے اور میرے ساتھ ستیلہ سلوک کیا جاتا ہے جو لائف ٹائم بین ہے وہ ایک بہت سخت سزا ہے اس کی تو کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی مگر آپ جرم نہیں مان رہے ہیں آپ ملی قیوم کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں تو انہوں نے تو پروپورٹ کیا تھا اور سب سے سخت سزا آپ کے لیے تھی کہ آپ پر لائف ٹائم بین لگائیں آپ کے احساسوں کی تحقیقات کر رہے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ کرمنل کورٹ میں آف لاو میں چلایا جائے یہ ملی قیوم نے کہا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو کیوں نہیں چلایا پھر انہوں نے میں نے تو کورٹ میں جا کے کلیر کیا ہے نا میں نے کوئی اپنی طرف سے میں تو نہیں لے کے آیا کہ میں کلیر ہو گیا ہوں میں نے تو پچھلے دس سال میں کورٹ میں کیس لڑتا رہا ہوں میں کورٹ سے میں کلیر ہوا ہوں جب مجھے پاکستان کورٹ نے مجھے کلیر کیا ہے تو یہاں تو پھر اس کو کہے کہ ہم کورٹ کو نہیں مانتے اگر مانتے ہیں تو پھر وہی چیز مجھے کلیر کیا جائے اگر جسٹس کیوں کی رپورٹ کو مانتے ہیں تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی سیم سلوک کیا جائے اگر نہیں مانتے تو تب بھی مجھے پھر کس چکر میں انہوں نے اتنے سالوں سے لٹکایا ہوا ہے مصدر دارے جوریزیشن کے اگر کورٹ کے ایشیوز تھے اور یہ پی سی پی کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو آگے بڑھاتا آپ دوہزار آٹھ میں اگر کیس جیتے ہیں مگر یہ جو اسٹنگ آپریشن نیوز آف دا ورلڈ کا جس نے بعد میں بھی مظہر محمود نے کیا سلمان بٹ اور محمد عاصف اور آمیر کے ساتھ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ہے اور اس ویڈیو میں جو کہ دوہزار میں بقیدہ آرٹیکل چاہیہ ہوا کہ وہ ویڈیو موجود ہے وہ آئی سی سی کو بھیجی اور آئی سی سی نے پی سی بی کو بھیجی جس میں آپ مان رہے ہیں کہ پانچ لاکھ پاؤنڈ میں میچ فکس ہو جاتا ہے پانچ سی پلئیر فکس کرنے پڑتے ہیں کپتان بھی چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھار امپائرز کو بھی ملانا پڑتا ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے کی ہیں جس کا آپ نے جواب نہیں دیا دوہزار گیارہ میں پی سی بی نے آپ سے جواب مانگا تھا ویڈیو کا مجھے پتا چلے گا تو میں مانگوں گا شہزے بھائی یہ تو مجھے ابھی یہ تفضل رزوی صاحب کی بیان آیا کہ وہ اس کا جواب نہیں دیا گیا تو میں نے تو ان کو کہا مجھے بجوائے میں اس کا جواب دیتا ہوں مجھے کوئی چیز ملے گی تو میں اس کا جواب دوں گا اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں شہزے بھائی کہ دو ہزار یہ دو ہزار کی بات کر رہے ہیں تو دو آٹھ تک میرا کیس چلا ہے انہوں نے کوڈ میں کیوں نہیں پیش کیا اس کو میرے خلاف وہ ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے نا ان کو سر صاحب جو پی سی پی کے ذمہ داری تھی وہ تو تھی مگر کیا آپ ملے تھے نیوز اوز او ورڈ کا اسٹنگ آپریشن ہوا تھا جس ویڈیو میں آپ نے یہ ساری باتیں تسلیم کی تھی سر یہ ایک کوئیسٹن بعد میں آتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ملا ہوں یا نہیں ملا ہوں ان کو تو پیش کرنے چاہیے تھے نا ادھر بہت سے بعد میں نہیں آتا دیکھیں سپورٹ فکسنگ بھی بہت زیادہ بری چیز ہے آپ لوگوں پر الزام میچ فکس کرنے کا ہے ہم جب میچ دیکھا کرتے تھے اعتماد ناظرین کا اڑ گیا تھا میچ فکسنگ کے حوالے سے اس ویڈیو میں اگر آپ نے کیا ہے اور اسی ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک میچ کا یہ بھی احوال دیا کہ ایک دفعہ یہ ٹینشن ہو گئی کہ دونوں ٹیموں نے میچ فکس کیا ہوا تھا ہارنے کے لیے آسٹریلیا نے بھی اور پاکستان نے بھی سنگر کپ کا میچ تھا سری لنکا میں ہو رہا تھا انیس سو چورانوے پچانوے میں اور آسٹریلیا نے ہارنے کے لیے فکس کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ رن بنائے وہ رن نہیں بنا رہے تھے ایک سو اناسی پچاس آور میں بنا سکے آل آؤٹ بھی نہیں ہوئے جواب میں پاکستان نے بیٹنگ کی اور پاکستان نے ایک سو اکاون رنز بنائے آل آؤٹ بھی نہیں ہوئے پچاس آور میں انزمام الحق نے اتنی ساری بالے کھیل کے اتنے سے رنز بنائے آپ نے اتنی ساری بالے کھیل کے اتنے سے رنز بنائے دوسرے پریلز بڑی مشکل سے تو یہ بڑی مشکل سے آپ لوگ ہارے ہیں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی کیونکہ اس لئے نے بھی ہارنے کے لئے میچ فکس کیا ہوا تھا یہ بھی آپ نے ان کو بتا ہے تو مجھے دکھائیں زیب بھائی مجھے دکھائیں مجھے تو معلوم نہیں یہ یہ کہہ رہی ہے نا مجھے دکھائیں میں نے بیس سال ہوگا اس کو پبلش ہوئے بھائی آپ نے پڑھا ہوگا بالکل ہوا ہوگا میں نہیں کہہ رہا میں تو پاکستان میں تھا اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوا ہوگا دیفنیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت کافی شور مچا تھا جب یہ بات ہوئی تھی تو میں نے تو اس کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ مجھے میں تو انہوں نے میرے پر بین لگا دیا میں اتنا اپسٹ تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے مگر اس کے علاوہ صرف ملک قیوم کی ریپورٹ نہیں ہے جسے جا چودری اور اس کے سارے پھر جوریس دکشن کے سارے کے سارے ایشیوز رہے کہ بند سکتا تھا نہیں بند سکتا تھا اس میں بھی راشد لطیف ہوں آمیر سوہیل ہوں سب نے آپ کے خلاف تیسٹیفائی کیا ہے انتخاب عالم بتاتے نظر آتے کہ یہاں جی وہ قرآن کو ہلف لینا پڑتا تھا پلئیرز سے کیونکہ سوچتے تھے کس نے پتا نہیں فکس کیا ہوا ہے کس نے نہیں کیا ہوا میچ نہ آر جائیں کپتان نے تو نہیں فکس کیا ہوا دیکھیں جی رپورٹ کیا ہوگا میں اسے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کہا ہوگا میں نہیں انکار کرتا مگر بات یہ ہے کہ کوٹ نے جب انہوں نے یہ ساری ملی بغت کام تھا اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ خود ہی بناتے تھے انکوائنیاں کرتے تھے اور نہ مجھے بلوایا جاتا تھا اور فیصلہ دے دیا جاتا تھا اسی لیے میں کوٹ میں گیا تھا اور کوٹ میں جا کے میں نے یہ ثابت کیا تھا مجھے کوٹ نے بری کیا یہ تو رپورٹے تو دیکھیں روز روز نہیں بنتی ہیں روز کسی پر جرمانے ہوتے ہیں تو بندہ کوٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوٹ میں جا کے پروف کریں تو ان کو کوٹ میں پروف کرنا چاہیے تھا مرساہب جو آپ پی سی پی کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں وہ پی سی پی اس سے بری ذمہ نہیں ہے کسی پر لائف ٹائم آپ بین لگا دیں اور اس کو بقیتر طور پر کوٹ میں پرسو نہ کریں اور اگر آپ نے دو آزار آٹھ میں جیتا ہے وہ پی سی پی کے جو ناکامیاں ہیں وہ پی سی پی اس کو اس کا جواب دینا چاہیے مگر یہ جو مظر محمود ٹائپ اسٹنگ آپریشن جو ہے جو دوسرے پلیئر کے ساتھ ہوئے یہ ہوا تھا آپ ملے تھے نہیں ملے تھے یار یہ میں دیکھیں میں انگلینڈ جب آپ جاتے ہیں آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بک بک کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا مجھے ویڈیو دکھائیں تاکہ میں ان کو کلیر کروں تو پھر وہ جو آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے وہ ہوا تھا وہ والی بات آپ نے کی ہے نہیں کی کہ وہ ہارنے کے لیے کھیل رہے تھے ہم بھی ہارنے کے لیے کھیل رہے تھے وہ آل آٹ ہوئے بغیر پچاس آور میں 189 بنایا ہے آپ 151 پی آؤٹ ہوئے آپ بھی آل آٹ نہیں ہوئے یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تو وہ میچ فکس تھا نہیں تھا یار زیب بھائی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں بڑے شوک سے کھیلی ہے اور اس سے زیادہ شوک سے دیکھی ہے اور اس سے زیادہ بہت زیادہ دل بھی دکھا ہے جب یہ میچ فکسنگ کی باتیں آئی ہیں کیونکہ گیم کے اوپر سے جب اعتماد گیا تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں فکس تھے کیا کر رہے ہیں پلیئرز ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیں آسٹریلیا، انگلینڈ، زمباوے سے پچاس رنز پہ آٹ ہوا تھا ویسٹرن ڈیز کے خلاف ایسے ہوا تو کیا کرکٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ اس کو زیوم نہ نہ کریں کہ یہ ایسے ہوا تھا سٹیٹس پہ جائیں گے تو پھر کرکٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہوئی ہیں درستہ اتفاق ہوتے ہیں یہی گیم کی خوبصورتی ہے مگر اس اتفاق میں یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ پلیئرز نائب کپتان آپ پہ الزام لگا رہا ہو کہ آپ میچ فکس کرتے ہیں آمیر سویل آپ پہ الزام لگا رہے ہو آپ میچ فکس کرتے ہیں انتخاب عالم قرآن پر حلف لے رہے ہو دوسرے پریئرز الزام لگا رہے ہو اس طرح نہیں ہوتا اور پھر آپ ایک ویڈیو میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس ویڈیو میں ہم دونوں ہارنا چاہ رہے تھے جس کا آپ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں زیب بھائی سریل لنکا کی وکٹے اگر آپ دیکھیں تو وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ٹرن کرتا ہے اور آپ اس میں کئی دفعہ پھستے ہیں پلیئر کے سکور نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ آئے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم فکس تھے تو پھر اسٹریلیا بھی تھی اس میں وہی تو یہی تو آپ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو کہ تیلگراف میں چھپا بھی ہے اور اس میں لکھا بھائی کہ اسٹریلیا نے بھی بعد میں تحقیق آتی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی فکس کر لیا تھا اس لئے بڑا مشکل ہوگی ہمارے لیے آرنا وہ بھی آرنے کے لیے کھیل رہے تھے ہم بھی آرنے کے لیے کھیل رہے تھے زیب بھائی مجھے ویڈیو دکھائے نا میں ان سوالوں کا جواب دوں گا ان کو آپ دنائے کر دیں بھائی اس ویڈیو ایسی کوئی ویڈیو ایکزس نہیں کرتی ہے آپ دنائے کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دو آدار گیارہ میں پی سی بھی کہہ رہا ہے ہم نے جواب مانگا تھا آپ نے نہیں دیا ایسا کچھ ہے ہی نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں انگلینڈ جاتا ہوں میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں یہ نام بھی میں نے فرس ٹائم سنا ہے اس لیے مجھے نہیں سمجھ آری جتنی دیر میں کیس ایڈ نہیں دیکھوں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون لوگ تھے کیونکہ وہاں جب آپ جاتے ہیں میرے وہاں ہزاروں دوست ہیں میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں ہو سکتا ہوں ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو یہ میں اس لیے زیوم نہیں کر سکتا بیس سال پہلے چھپ گئی آپ کیس لڑتے رہے دوہزار آٹھ تک پی سی بھی کہہ رہا ہے دوہزار گیارہ میں آپ سے جواب مانگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا رہا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھی میں نے سنی یہ ساری چیزیں میں تو انکار نہیں کہا رہا زیب بھائی میں انکار کب کہا رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنی یہ چھپی مجھے سب پتہ ہے ٹی وی پہ بھی آتا رہا مگر میں نے کبھی چونکہ میرے پہ بیان لگا وہا تھا میں تو اتنا اپسیٹ تھا کہ میں دوسری چیزوں میں کیا مجھے کوئی سمجھیں نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ صاحب آپ کو پتہ اس سارے دوران میں آپ کے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آئی سی سی میں ینگ پلیئرز کو دو کھلاڑی ہیں جن کو ایک ایس اکیس سٹیڈی پڑھایا جاتا ہے گھنسی کرونیے کو کہ دیکھیں کتنا سٹارڈم تھا کتنا زبردست کریئر تھا اور ان کے ساتھ کیا ہو اور ایک آپ کو کتنا زبردست کریئر اور اتنا سٹارڈم اور فکسنگ کی وجہ سے کیا ہوا ہے ایس اکیس سٹیڈی آپ کو پڑھایا جاتا ہے دیکھیں بات سنیں میں تو تیار ہوں میں تو کہتا ہوں مجھے دکھائیں میں تو کب انکار کر رہا ہوں مجھے دکھائیں میں جواب دوں گا اس کے سب مگر اگر آپ پر لگائے کہ سارے الزامات غلط ہیں تو آپ کی بھی تو ایک سٹوری ہوگی اگر یہ آمیر سحیل راشد لطیف یہ سب آپ کے بارے میں غلط بول رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا اس وقت میچ ہارنے کے لیے اگر آپ نہیں فکسنگ کرتے تھے کیا ہو رہا تھا میری کپتانی میں آپ جیت دیکھیں اور باقیوں کی کپتانی میں جیت دیکھیں پھر آپ اس کو کمپیر کر کے بات کریں میری کپتانی میں سب سے زیادہ پاکستان ٹیم جیتی ہے یہ آپ پوچھیں ان سے جب اگر میں جیت رہا ہوں میں تو جیتنے کا جواب دے ہوں ہارنے پہ تو کتنے ہارے ہیں اس کے بعد کیوں نہیں پاکستان جیتا جی مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ٹیم اس کے بعد بھی اچھی تھی 99 کے پاکستان کی ٹیم فائنل تک پہنچی ہے 96 میں کوارٹر فائنل تک پہنچے ہیں ٹیم ہماری اچھی تھی اور بڑی ٹیموں کے اوپر الزام لگے ہیں چھوڑی ٹیموں کے اوپر نہیں الزام لگے ہیں انسی کرونی بھی بہت بڑے کپتان تھے زبردست طریقے سے انہوں نے ساتھ افریقہ کی ٹیم مرائی حضر الدین زبردست خلاڑی زبردست کپتان رجی جڑے جا 96 کا کوارٹر فائنل ہم سے لے گئے وہ جس طریقے سے آخر ریوورز میں انہوں نے پٹائی کی تو بڑے بڑے کھلاڑیوں پر الزامات لگیں اور پابندیاں لگیں بوس میں اپنی بات میں جیتا ہوں جس سیریز کی آپ بات کر رہے ہیں جس سیریز کی بات اٹھا رہے ہیں آپ ساری سیریز نکالیں ساری سیریز میں جیتا ہوں سب ٹیم میں کیا ہو رہا تھا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت رہے تھے اور آپ صرف جیتنے کے لیے کھیلتے تھے تو آپ کے خلاف سب بات کیوں کر رہے تھے ٹیم کے منجر بھی کیوں کہہ رہے تھے کہ سب ہو رہا تھا اوبیسلی ٹیم پولیٹک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت لڑائی تھی دو گروپ کی وقار اور وسیم دونوں کپتان بننا چاہ رہے تھے جو دنیا کا اس وقت پاکستان کے سب سے سمجھدار تھے عارف علی خان عباسی انہوں نے اٹھا کے مجھے کپتان بنایا اور انہوں نے کہا کہ تم ان کو سنبھال لوگے میں نے کہا جی کوشش کروں گا اور یہ تو میں جب میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب میں آورز دینے کے لیے جاتا تھا نہ میرے سے وقار بولنگ بات کرتا تھا نہ وسیم وقار کرتا تھا اور میں دونوں کو ایک ہی چیز کہتا تھا کہ اس نے تو پانچ آؤٹ کرنے ہیں ادھر سے تم میرے سے بات تم کرو نہ کرو تمہارا دنیا میں نام ہے یہی چیز میں اس کو کہتا تھا اور دون تیسے بولر کی باری نہیں آتی تھی اس وقت ان کو سمجھ آئی گروپوں کو کہ یار یہ تو یہ تو پکا ہونے لگا ہے یہ تو ساری سیریز جیت گیا ہے پھر یہ سب کٹھے ہوئے پھر میرے خلاف مہم چلی مگر آپ کے خلاف ایک تیسری پلیئر نے کیا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک طرف فیلڈ کھڑی کر کے اتاو رحمان نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جہاں فیلڈ کھڑی اس طرف بالنگ نہ کرنا دوسری طرف بالنگ کرنا اس نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ بھی فکسنگ کا پارٹ بنا اور پھر پاکستان میچ ہار گیا آپ یہ اتاو رحمان سے کسی وقت پوچھئے گا دوبارہ یہ اتاو رحمان سے آپ ضرور سوال کیجئے گا کیا میں نے یہ کہا ہے اس کو ایسا کہا ہے میں تو وہ سوال کر رہا ہوں جس نے جسیس رجاز کی ریپورٹ میں کہا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں انہوں نے ریپورٹ میں کہا ہے سر میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اتاو رحمان سے پوچھیں ریمان سے راشد لطیف نے بھی آپ کے بارے میں کہا تھا آپ سب سے بہتر ہو گئے آپ کے تعلقات راشد لطیف کا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک ٹاس ہوا تھا ساؤت افریقہ میں جس میں وہ باری لینٹ کہہ رہے تھے لینی ہے یا فیلنگ کرنی ہے اس قسم کا تھا تو میں نے باری لے لی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ریفٹ ہوا تھا ادروائز میرے راشد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں آج ابھی آپ فون راشد لطیف کو کر لیں راشد لطیف نے آپ پر اور بھی بہت زیادہ الزامات لگایا ہیں چیکس وہ بکیس کے مختلف جگہ پر پبلش ہوا کہ وہ دکھاتے رہے کہ وہ آپ کے نام پر تھے ساتھ ہی اس ٹاس کے حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کنونس کر لیا تھا ٹاس کے حوالے سے مگر آپ نے اس کے باوجود الٹا فیصلہ کیا پاکستان وہ میچ ہا رہا کیونکہ آپ نے وہ میچ فکس کیا دیکھیں بہت بات سنیں یہ کپتان کی مرضی ہوتی ہے میں سمجھتا تھا اس وقت کہ ہمیں باری لینی چاہیے تو میں نے وہ ڈسیئن لیا میرا وائس کیپٹن اس پہ اگری نہیں کہا رہا تھا پر ٹیم میں نے لڑانی تھی نا اندر کپتان لڑاتا ہے نا ٹیم تو آپ سے اچھے بھی ڈسیئن ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں تو یہ کوئی لکھا تو نہیں ہوا تھا کہ میں ہر وقت میرا ڈسیئن کوئی اچھا ہی ہوگا اللہ ماف کرے کہ میں فرشتہ تو نہیں تھا مگر اس ایک میچ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ آپ پر الزامات لگایا وہ کیا کہتے ہیں راشل لطیفوں دوسرے کھلاریوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط الزامات لگایا تھے آپ پر نہیں اب تو وہ سارے کہتے ہیں یاد غلط ہوا ہے ہم سے سب کہتے ہیں کہ یاد زیادتی ہوئی ہے آپ پوچھ لیں سب سے سب کہتے ہیں میں نے تو اللہ پہ چھوڑا ہوا اللہ جانے اور وہ جانے جس نے جو میرے لئے کیا ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں بہت شکریہ سلیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے